ہلو ایوریون ویلکم ٹو کچن چیمپ تو ہولی آنے والی ہے اور آج ہم گجیا بنائیں گے تو گجیا کے بنا ہولی ادوری لگتی ہے تو آج ہم بہتی کم محنت میں بہتی سوادشت گجیا پنا کر کے تیار کریں گے اور ان گجیا کو پنانے کے لیے نہ گیز لائیں گے اور نہ کسی جیس کا جھنجٹ ہوگا جھٹ پڑ سے ہی بن کر تیار ہو جائیں گے تو آئیے گجیا بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک برطن رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے گجیا کے لیے سٹیفنگ تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے جسے کی کھوپرا بھی کہتے ہیں اور گٹ بھی کہتے ہیں اور اس پاورڈر کو گھر میں بنا بھی سکتے ہیں اور مارکیٹ سے بھی لائے سکتے ہیں آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ میرا گھر میں بنایا ہوا ہے اب لیے میں نے یہاں پر آدھا کٹوری باریک کٹ کی ہوئے کاجو اور اس کے بعد میں ڈالیں گے آدھا کٹوری بادام باریک کٹ کی ہوئے اور اب ڈالیں گے گزمیس آدھا کٹوری اور اب ڈالیں گے پانسی چھے الائی جی کوٹی ہوئی تو سٹیپنگ آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سمان ہو اتنا ہی آپ سمان لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دو ڈلیاں گڑھ کی لیے ہیں تو گڑھ گریٹ کر کے ڈالیں گے آپ جنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر گڑھ آپ کو پسند نہیں ہو تو لیکن گڑھ ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو سبھی چیزیں میں نے مکس کر دیا ہیں تو ابھی ہماری جو سٹیپنگ ہے سوکی سوکی ہے اور اس سٹیپنگ کو گلہ کرنے کے لیے ایک چمچ ملائی ڈال دیں گے تو ملائی ڈالنے سے جو ہماری سٹیپنگ ہے ماوے کی ہوتی ہے نا ویسے ہی بن کر تیار ہوگی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ماوہ بھی ہی ڈال سکتے ہیں لیکن جب ماوہ نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے سٹیپنگ بنا سکتے ہیں تو گجیا بنانے کے لیے سٹیپنگ ہماری تیار ہے تو اس طرح سے موٹھی بان رہے ہیں تو موٹھی بننے چاہیے تو یہ پرفیکٹ ہے تو اب ہم سٹیپنگ کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور گجیا بنانے کے لیے تو تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک بڑھتن لے لیا ہے اور اب یہاں پر ایک کپ ملک پاورڈر ڈال دیں گے اور گرام میں ناپیں تو دہی سو گرام میں نے ملک پاورڈر لیا ہے آپ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اور ملک پاورڈر مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پر مٹھائی والا ملک پاورڈر یوز کریں گے ہیں چائے والا ملک پاورڈر نہیں لینا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے دس سے گیارہ چمچ کوکونٹ پاورڈر جسے کی کھوپرا بھی کہتے ہیں اور ناریل بھی کہتے ہیں ناریل پاورڈر آپ اپنے جرورت کے حساب سے میں نے ایک چمچ گھی یہاں پر میں نے آدھا کپ دودھ لیا ہے اور دھیر دے کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو ڈو ہمارا زیادہ گلہ ہو جائے گا اب اچھے سے مسلتے ہوئے ڈو کو تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ڈو لگا کر کے تیار کر لیا ہے گوجیاں کے لئے تو دودھ میں نے آدھا کپ لیا تھا تو آدھا کپ میں سے آدھا ہی لگا ہے تو آٹا میں نے لگا کر کے تیار کر لیا ہے تو نہ جیدہ ٹائٹ لگانا ہے اور نہ جیدہ سوفٹ لگانا ہے بیچ کا سا اٹھا لگا کر کے تیار کرنا ہے اب گجیوں کے لئے گولی بنا کر کے رکھ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک گولا لے لیا ہے اور اب گجیوں کے لئے باہر کی کورنگ تیار کریں گے اور اب پلاسٹک میں نے جو بیچھا کے رکھئے اس کے اوپر گھی لگا دیا ہے اور اس طرح سے پیلنا نہیں ہے ہاتھ سے کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے ہمارے ایک گجیوں کی کورنگ تیار ہو جائے گی تو ایک پٹی بنا کر کے میں نے گجیا کی تیار کر لیا ہے تو نہ جیدہ پتلی بنانی ہے اور نہ جیدہ موٹی بنانی ہے بیچ کی سے بنا کر کے تیار کی ہے اور یہاں پر میں نے سانچا لے لیا ہے اور سانچے کی اوپر گھی لگا دیا ہے اور اب ایک چمچ بھر کر کے سٹیفنگ ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کر رکھی ہے اور سٹیفنگ کو اچھے سے زیٹ کر دیں گے کناری کے اندر نہیں آنی چاہیے اب اس طرح سے بند کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے اکشٹا آٹا ہے اس آٹے کو ہٹا دیں گے دوبارہ بیل کر کے اس کے بھی گجیا بنا لیں گے اب ہلکے ہاتھوں سے سانچے کا مو کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گجیا بنا کر تیار ہوا ہے ہمارا گجیا بنانے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے بہت ہی آرام سے بن جاتے ہیں اسی طرح سے سبھی گجیا بنانے بنا کر تیار کر لئے ہیں اب گجیا کو ڈیکوریٹ کر دیں گے آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ گجیا ہمارا دکھنے میں سندر دکھیں یہ ریسپی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ پھولی پر ٹرائی کر سکتے ہیں گیش ٹائن تو ان کو بھی خلا سکتے ہیں اور اپنے پروسیوں کو بھی آپ بانٹ سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانے میں کوئی بھی جنچٹ نہیں ہوگا اور نہ کوئی پروبلم ہوگی اگر یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے پرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ بلکل بھی نہ بولیں تینکیو ٹیک کیئر بائی بائی پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ